پہلا قدم کیا ہے سلمان نویں درجے پر ابو عزر مسلم ساتمیں درجے پر یہ درجات ولایت کے درجات ہیں اگر تو چاہے تو اسی دنیا میں دسمیں درجے پر پہنچ سکتا ہے اور جب تو دسمیں درجے پر آئے گا تو خدا تجھے صاحب کرامت بنا دے گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ انسان کی ولقت کرمنا بنی آدم انسان کی قیمت کیا ہے فرما تمہاری قیمت وہی ہے جو تو اپنی قیمت خود لگاتا ہے دنیا بولی نہیں لگاتی تو خود اپنی بولی لگاتا ہے شمر نے اپنی قیمت مال بنائی ابن سعید نے اپنی قیمت رے کی حکومت چنی اور نے اپنی قیمت جنت کو چنا یہ تو ہے جو اپنی قیمت لگاتا ہے اب بتاؤں گا یہ قیمتیں کیسے لگتی فرمایا پہلی تہارت کا درجہ ولایت کے اندر ولایت عملی کے اندر داخل ہونے کا پہلا درجہ یہ ہے تہارت کا ابتدائی درجہ کہ مؤمن کا لباس نجس اگر لباس نجس ہے مسلح عبادت پر بھی اگر تو کھڑا ہو جائے تو وہ نماز کے لیے رحمت نہیں بلکہ عذاب بن جاتی ہے فرمایا جب بھی ہمارے حرم میں آؤ جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ تو لباس پاکو پاکیزہ کر کے آیا کرو مؤمن کی شلوار نجس ہے کپڑے نجس ہے اور ایک گھنٹہ امام حسین کی مجلس میں بیٹا ہے یہ گھنٹہ ثواب نہیں کمارا اپنے لیے عذاب کو جمع کر رہا ہے کیونکہ نجس لباس کے ساتھ عبادت قبول نہیں ہوتی خدا کن سے قبول کرتا ہے جو متقی ہیں قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے جائے گا امبار ہوں گے نمازوں کے عبادتوں کے روزوں کے اللہ کہے گا جہنم میں ڈال دو گا خدا ہم نے اتنی نمازیں پڑھی اللہ کی آباد ہے کہ تمہارے اندر تقوی نہیں چیت متقی نہیں تھا اور متقی کب بنتا ہے جب ولایت عملی کے میدان میں آ جائے پہلا درجہ مومن کا یہ ہے اس کا لباس کیا ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے بچوں کو بچپن سے سکھائیے کہ میرے لال یہ نجاست تجھے خدا سے کیا کرتی ہے دور کرتی ہے اس کی مثال ایسے دوں مکھیاں کہاں بیٹھتی ہیں گندگی پہ شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے پھولوں پر جب تُو نجس ہوتا ہے گندی مخلوق جنات سمجھنے غیبات سمجھنے وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں لیکن جب تُو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو ملائکت اللہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تب ہی فرمایا ہمیشہ خوشبو کی حالت میں رہ کرو خوشبو غزائے عقل ہے حافظہ مضبوط ہوتا ہے فریش رہتا ہے کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا اسٹریس دور ہوتا ہے لیکن جب تُو بدوو میں رہتا ہے تو جتنی گندی مخلوقات ہیں وہ تمہارے کیا ہوتی ہیں قریب ہو جاتی تو پہلا درجہ مومن کا ولایت میں یاد کریے وہ ہے کہ لباس کو کیا رکھے پاک رکھے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے بدن کو بھی نجاست سے پاک رکھے لباس تو پاک کر لیا لیکن اگر جسم نجاست میں ہو اس میں خون لگا ہو گندگی لگی ہو تو جب تک تُو صاف نہیں کرتا تب تک نماز پڑھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں آتی تیسری طہارتی ہے اب بدن کو بھی پاک کر لیا فرمائے اب باری ہے کہ داخل ہو جائے بلایت اہل و بیت کے میدان میں تیسرا قدم یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے ہمیشہ کس کی حالت میں رہتا ہے وضو کی حالت میں رہتا ہے مولا کے حرم میں جاتے کبھی بے وضو جاؤ گے نہیں علماء فرماتے مجلس امام حسین مجلس امام حسین کا مقام حرم امام حسین کے مقام کی طرح ہے حرم امام کا کیوں کہہ فرما کیوں کہ حرم امام میں بھی ملائک نازل ہوتے ہیں اور جب مجلس امام حسین ہوتی ہے تو روایات میں competitors فرش پر اللہ کے ملائک نازل ہوتے ہیں حرم اہل و بیت میں اہل و بیت آتے ہیں اور ہمارا قیدہ ہے یہ جہاں جہاں مجلس وہاں جناب سیدہ بھی آتی امام زیند العابدین بھی امام زمانہ بھی آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اہلوبائیت حضوریاب ہوتے ہیں تو جس طرح تو حرم اہلوبائیت میں بغیر وضو داخل ہونے کی اجازت نہیں آئے یہ خلاف عداب آئے کیونکہ وہ پاک و پاکیزہ ہستیوں ہیں لہذا تمہیں بھی اجازت نہیں کہ بغیر وضو کے داخل ہو جاؤ اسی طرح جب جب مومن مجلس میں آئے تو باوضو ہو کر آئے اگر ہمارا مومن ہے تو ہمیشہ دائم وضو رہتا ہے اور کرونا کا بہترین علاج بھی یہی ہے کہ مومن چوبیس گھنٹا گرس میں رہے وضو میں رہے بار بار سینٹائزر لگانے سے اچھا ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو وضو کے پانی سے منور کرو وائرس کبھی گلے میں کبھی ناک میں تو کمپلیٹ اگر انسان وضو کرے تو اس کا وجود کیا ہو جائے گا پارٹ ایک